موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین عماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیڑنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کر لیں اور اس پر اپنے سوالات آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہم کو موصول ہوتے ہیں ہم ان سوالات کے جوابات پہلے دیتے ہیں اس کے بعد آرڈیو کے شکل میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ وہ صرف تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم کو رسال کریں یا اگر چاہیں تو اپنے کسی میل رشتدار کو اس کے لئے تیار کریں اس سے ریکارڈ کروا کے بھی اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ہم سے انشاءاللہ اس کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں سوالات پوچھنے سے متعلق کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں پہلی چیز یہ کہ آپ وہی سوالات ہمیں بھیجیں جن سوالات کی آپ کو ضرورت ہو جن سوالات کے جوابات کا تعلق عمل سے ہو فارضی سوالات جن کا کوئی کام نہیں ہے جن کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ سوالات آپ ارسال نہ کریں دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی سوالات بھیجیں اسے کم سے کم الفاظ میں پیش کریں بہت لمبا بہت بڑا سوال نہ بنائیں اور تیسری بات یہ کہ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا تھوڑا سا حلقا سا تعارف دیں اپنا نام بتائیں یا جہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں اس جگہ کا نام بتائیں تو اس طرح آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات اس پروگرام میں آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ سوالات دیکھتے ہیں جو ویڈیو کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مقیم الرحمن اسری زلہ رامپور مغربی یوپی سے شیخ آپ سے ایک سوال ہے کیا سوشل رشٹینسنگ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے شریعت میں اس کا ثبوت ملتا ہے اس کا جواب دے کر شکریہ کا موقع انعیت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں مغربی یوپی سے سوال کر رہے ہیں اور سوال وہی پوچھ رہے ہیں جو آج ہر کوئی پوچھتا ہے اور بہت عام سوال ہے وہ یہ کی آج کل مساجد میں جو فاصلے کے ساتھ جماعت ہوتی ہے یعنی ایک آدمی تقریباً ایک میٹر کی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوتا ہے جو دور دور کھڑے ہو کے جماعت بناتے ہیں تو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شریعت میں اس کا ثبوت ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ شریعت میں جن مسائل کا بھی حل ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ باقعدہ قرآن میں یا حدیث میں اس کو منشن کر کے اس کو ذکر کر کے اس کا حکم بتا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے کرنا ہے یا ایسا ہو جائے تو ایسا کرنا ہے ایسے کچھ مسائل ہوتے ہیں قرآن و حدیث میں کہ باقعدہ ان مسائل کا نام لے کے ان کو ذکر کر کے اس کا حکم بتا جاتا ہے لیکن دوسری طرف کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حل قرآن و حدیث میں تو ہے لیکن ان مسائل کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی نے وہ نام لے لے کر اللہ یا اللہ کے رسول نے باقیادہ ان مسائلوں کو ایک ایک کر کے نام لے لے کر نہیں بتایا کہ یہ ہوگا تو ایسا کرنا یہ ہوگا تو ایسا کرنا کیونکہ مسائل کی تعداد بہت ہو سکتی ہے قیامت تک بہت سارے مسائل آئیں گے بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں گی اب ہر ایک کا نام لے لے کر اگر قرآن و حدیث میں بتایا جائے تو پورا قرآن جس شکل میں ہے اگر ہر ہر مسئلے کا نام لے کر اس کا حکم بتا جائے کہ یہ ایسے کرنا یہ ایسے کرنا تو پورا قرآن یہ کافی نہیں ہے اسی طرح جتنی احادیث ہیں وہ کافی نہیں ہیں نامعلوم کتنی مدت لگے کتنا دور لگے یہ سب بتانے میں کہ ہر مسئلے کا حل کیسے ہوگا اس لئے قرآن و حدیث میں دو طرح سے مسائل کا حل ہوتا ایک یہ کہ جو اہم مسائل ہیں ان کا نام لے کے ان کا حل بتا دیاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں کچھ ایسے اصول دے دی جاتے ہیں کہ ان اصولوں کی روشنی میں آپ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل معلوم کر سکتے ہیں تو ان مسئلوں کا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا لیکن ان کا حل ہوتا ہے اور ایسے حل سے متعلق جب علماء ایسے مسائل کا حل پیش کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ایسے مسائل جو نئے نئے پیش آتے ہیں فقہ کے اسطلاعے میں ان کو نوازل کہا جاتا ہے یعنی پہلے یہ مسئلہ نہیں پیش ہوا تھا اب پیش آیا ہے تو علماء کیا کرتے ہیں اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں کیا کرتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنی اقل سے اپنی رائے سے کوئی بات بتا دیتے ہیں بلکہ وہ قرآنی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حدیث کی نصوص کو قرآن حدیث کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حل کیا نکلتا ہے تو پھر اس مسئلہ کا حل بتاتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل کا حل ہے وہ اس دو طرح سے ملتا ہے اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال میں نماز پڑھ جا رہی ہے فاصلے کے ساتھ کیا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے تو اگر ثبوت سے مراد یہ آپ کی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ ایسے فاصلے سے نماز پڑھیں گے تو یہ تو بلکل نہیں ہے یا آپ کی مراد ہو کہ کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایسے فاصلے سے نماز پڑھنا ہے تو حدیث بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسے حالات میں کوئی حل ہے کی نہیں تو بلکل ہے قرآن و حدیث میں بہت سارے اصول بہت ساری آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایسے مسائل میں آپ کو کیا کرنا ہے نماز کرنے کسی بھی مسئلے میں کوئی ایسی دشواری آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے مثال کے طور پر ایک اصول قرآن نے دیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُن کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی اصول کو اپنی زبان پر دھورایا ہے کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں کسی چیز سے منع کروں اسے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو مستتا تم جتنا تمہاری استتاعت ہو جتنا تمہاری طاقت ہو تو اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے اصول کیا ملا کہ اگر ہم سے کوئی عبادت مطلوب ہے شریعت میں ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ کرو اور اس کو کرنے کی طاقت نہیں ہے پوری طرح سے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنا کرنے کی طاقت اتنا ہم کریں گے یہ قرآن و حدیث سے اصول ملتا ہے اس اصول کی روشنی میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ جماعت یہ ہم سے مطلوب ہے جماعت سے نمار پڑھنا یہ حکم ہے اور جماعت میں مل مل کے کھڑے ہونا اس کا بھی حکم ہے لیکن موجودہ صورتحال میں ہم جماعت تو قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ جو جماعت کا پارٹ ہے کہ مل مل کے کھڑے ہونا اس پہ عمل ممکن نہیں ہے اس کے لئے مسئلہ ہو جائے گا دشواری ہوگی تو پھر یہ اصول کیا کہتا کہ جتنا ہو سکے جتنی طاقت اتنی تو کرو دیکھیں اسی اصول کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز پڑھو اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو حالانکہ قیام نماز میں قیام یہ رکن ہے یہ ضروری ہے اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتے ہوئے قیام نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن ایک شخص معذور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی کمر ٹوٹ گئی پہ ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ ہے تو کیا کہیں گے وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا کیونکہ اتنے عظیم الشان رکن کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو کیا کہیں تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ دیا کہ اگر کسی رکن کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے رکن جو کہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کوئی چھوٹی مٹی سنت نہیں ایک بڑی چیز ہے اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں تو بھی اس کو تر کر کے باقی جو نماز کے احکامات ہیں باقی جو نماز کی صفات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ اصولی طور پر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ کوئی عبادت ہم پر فرض کی گئی ہے اگر ہم پوری طرح سے اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں تو جتنی استطاعت ہے اتنا ہم کریں گے اب البتہ یہ اصول اپلائی کرنے کے لئے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں بہت سارے مسالیں میں پورا تو آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا یہ علماء کہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے ہیں کیوں اس کی پیچھے بہت سارے وجوات ہوتی ہیں اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی ہیں خلاصے کے طور پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصول ملتا ہے کہ کبھی مجبوری کے ویسے کوئی چیز چھوڑی جا سکتی ہے تو اس اصول کے تحت اگر آج کے ان حالات میں اگر فاصلہ رکھا جائے یعنی جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ مل مل کے کھڑے ہوں اگر اس پر عمل کو چھوڑ دیا جائے مجبوری کے صورت میں تو ہم سمجھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے علماء نے اس کی گنجائش دی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں نماز ہی سے متعلق کہ بہت ساری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھنے سے منع فرمایا بلکہ بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اور ان حدیث میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے ایسا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے کہ یہ حکم سے مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے یہ سب کے لیے یعنی اگر مردوں کی جماعت ہو رہی ہے ایک صف مردوں کی کھڑی ہے اور پیچھے کوئی آدمی اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے یا ایسے ہی آگے مردوں کی جماعت ہے اس کے پیچھے عورتوں کی جماعت ہے اب اس کے پیچھے کوئی عورت آکے تنہا کھڑی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہے یہ حکم سب کے لیے ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن اگر آگے ساری صفوں میں صرف مرد ہو کوئی اکیلی عورت ہو تنہا عورت ہو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ وہ پیچھے اکیلے کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتی اس کے بارے میں حدیث بھی ہے تو دیکھیں حدیث میں ایکسپشن ملا عورت کے لیے حالانکہ حدیث جو حدیث میں جو پہلی بات کہی گئی ہے کہ صف کے پیچھے تنہا نماز نہیں پڑھنی ہے وہ سب کے لیے مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے لیکن عورت کو ایک خاص حالت میں ایکسپشن کیا دیا گیا کہ اگر مردوں کی صف ہے اور پیچھے کوئی دوسری عورت نہیں ہے تنہا ہے تو گرچہ اگلی صف میں جگہ کھالی ہو عورت ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی پیچھے کھڑی ہوگی تو دیکھیں یہ حکم جو ان کے لیے تھا سب کے لیے تھا مرد کے لیے عورت کے لیے تھا اس خاص حالت میں عورت کے لیے حکم اٹھا لیا گیا اور اس کو گنجائش دی گئی کہ وہ اکلے پیچھے نماز پڑے گی ایسے ہی مردوں کے لیے بھی ایکسپشن ہے وہ اس طرح کہ اگر شروع میں ایک جماعت کھڑی ہے ایک صف کھڑی ہے اور صف میں جگہ مکمل ہو چکی ہے کہیں کھالی جگہ نہیں ہے اب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ پیچھے اکیلے کھڑا ہو سکتا ہے یہ حکم اس پر اب لاغو نہیں ہوگا یہ تب لاغو ہوتا جب آگے صف میں جگہ ہوتی اس کے باوجود بھی اکیلے کھڑے ہوکے نماز پڑتا تو وہ حدیث اس پر منطبق ہوتی کہ اکیلے نماز نہیں پڑنا ہے لیکن یہ شخص آ رہا ہے تو اگلی صف مکمل ہو چکی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اب وہ اگلی صف میں کسی کو کھینچ بھی نہیں سکتا ہے جیسا کہ کچھ لوگ کچھ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کسی کو کھینچ نہیں سکتا صف کو کٹنا تو دوسری عادی سے منع کیا گیا کیوں صف کو کٹے گا تو وہ اکیلے ہی کھڑا ہوگا اس کے نماز ہو جائے گی تو دیکھئے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ نماز میں صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑنا ہے اور یہ صف کے لئے تھا مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی پھر دیگر حالات میں عورت کے لئے استثناء اس پر باقیدہ حدیث موجود ہے اور مرد کے لئے بھی استثناء ہے اس پر اثری حدیث موجود نہیں ہے لیکن علمان شیخ ابن تیمیان نے بہت سارے اہلین نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے لئے بھی استثناء ہے اگر وہ سب مکمل ہو جائے تو تو یہ ایک دوسری صورتحال نماز سے متعلق یہاں سے بھی ہم کو ایک اصولی بات ملتی ہے کہ بہت ساری پابندیاں نماز کی مجبوری میں وہ پابندیاں اٹھ جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس اصول کے تحت بھی اگر ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فاصلے کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے تو جماعت ہو سکتے ہیں اس میں کوئی حرشت کے بات نہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے تھی علماء نے جو استحاد کیا ہے کہ آج کی اس صورتحال میں ہم جماعت کی بقا کیلئے جماعت کو قائم رکھنے کیلئے اگر ہم اس طرح سے امام کو کھڑا کر کے اور پیشے دور دور کھڑے ہو کے جماعت بنا سکتے ہیں تو گنجائش ہے تو ان علماء کا استحاد ہے جس کا دل اس پر مطمئن ہو اس پر عمل کر سکتا ہے اس میں کوئی حرشت کی بات نہیں آپ نے ہم سے سوال کیا تو ہماری بھی یہی رہا ہے کہ اس میں کوئی حرشت کی بات نہیں آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء کی یہ بھی رہا ہے کہ آدمی کیلئے رخصت ہے تو وہ گھر پہ بھی نمار پڑ سکتا ہے اور یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ گھر پر اگر آدمی مجبوری میں نمار پڑتا ہے تو اس کے لئے کوئی وعید نہیں ہے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہاں پر مسجد میں آکے اور فاصلے کے ساتھ نمار پڑھنے میں خطرہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید ہے وہ کیا کہ اگر بیچ میں گیب کر کے نمار پڑھو گے تو وہ شیطان کو تم جگہ دے رہو شیطان تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہے تو یہ یہاں پر وعید ہے یہ ایک خطرہ ہے یعنی اس طرح سے جماعت بنانے میں یہ ایک خطرہ ہے کہ کہیں وہ حدیث ہم پر صادق نہ جائے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیچ میں کھالی جگہ چھوڑو گے تو شیطان نہ جائے گا لیکن اگر ہم رخصت پر عمل کرتے ہیں گھر پہ نمار پڑھتے ہیں تو گھر پہ نمار پڑھنے میں اس وعید کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لئے ایک پوچھ علماء کہتے ہیں کہ گھر پہ ہی نمار پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے تو بہرحال آدمی کا دل جس پر مطمئن ہو اگر مزدی میں جماعت سے نمار پڑھنے پر مطمئن ہو اس شکل میں تو ٹھیک ہے ورنہ اگر گھر پہ پڑھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب دوسرا سوال جو ہمارے پاس ویڈیو کے شکل میں اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے محمد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہوتا ہے کیا مشرک بھی کافر ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو دیکھئے شرک اور کفری کا مسئلہ نہیں ہے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں قرآن و حدیث میں کہ کسی کسی اعتبار سے فرق ہوتا ہے لیکن کہیں پر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ان دونوں کا استعمال ایک دوسری کی جگہ پہ ہوتا ہے جیسے کفر شکر سے ہٹ کر اس کے اپوزٹ مثال لیں ایمان اور اسلام کا مسئلہ لیں کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے تو دیکھئے کبھی کبھی فرق ہوگا الگ الگ اس کو استعمال کریں اسلام ایمان تو فرق ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی دونوں میں فرق نہیں ہوتا ہے ایمان اسلام کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور اسلام ایمان کی جگہ استعمال ہوتا ہے دونوں ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے یہی معاملہ کفر اور شرک کا بھی ہے کفر اور شرک میں فرق ہو سکتا ہے کہیں کفر کا ایک خاص مانا ہوگا صرف انکار کرنا اور شرک مانا ہوگا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شرک کرنا یہ فرق ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دونوں ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوئی ہیں یعنی کفر استعمال ہوا ہے تو وہاں شرک بھی شامل ہے اور شرک استعمال ہوا ہے تو وہاں پہ کفر بھی شامل ہے میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ کحف اب اس کی آیت نمبر سینتیس آپ دیکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا موکالمہ نکل کیا ہے دو لوگ ہیں اور آپس میں کیسے بات کرتے ہیں اس میں ایک کافر ہے اور دوسرا شخص مومن ہے وہ دونوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے اللہ نے اس کو نکل کیا ہے تو آپ قرآن میں دیکھیں اللہ نے نکل کیا کہ ایک شخص ہے اس سے اس کے ساتھ ہی نے کہا بات کرتی ہوئی کیا کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا یعنی اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے جرہا دھیان دیجئے اس کے ساتھ ہی نے اس کو کافر کہا ہے یعنی کفر کی بات اس کے تعلق سے کی ہے کہ تو کفر کر رہا ہے اور اسی آیت میں آگے فوراں کیا ہے لیکن لیکن یہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا یعنی میں شریک نہیں کر سکتا تو دیکھئے یہ جو ساتھی سمجھا رہا ہے سامنے والے کو اس کو پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے کفر کیا لیکن میں شرک نہیں کر سکتا لیکن کہنا کیا چاہئے تھا کہ تو کفر کر رہا ہے لیکن میں کفر کرنے والا نہیں لیکن اس آیت کو دیکھیں اس آیت میں آیت نمبر 37 میں یہ کہا کہ تو کفر کر رہا اللہ کے ساتھ اور پھر آگے یہ کہا کہ لیکن اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا تو اس آیت میں پہلے کفر استعمال ہوا ہے اور آگے جا کے شرک استعمال ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں الگ الگ معنی میں کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یہاں پہ کفر شرک دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوا بلکہ وہ بندہ جس کے بارے میں اس کے ساتھی نے کہا کہ تو کفر کر رہا ہے آگے چل کر اس کے بھی الفاظ نکل ہوئے ہیں چنانچہ سورہ کحف آیت نمبر بیالیس میں ہے بعد میں اس کا جو باغ تھا جس پر وہ گھمن کرتا تھا اللہ اس کے ساتھ کفر کرتا تھا وہ سب تباہ و برباد ہو گیا جب تباہ و برباد ہو گیا تو کیا کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو دیکھئے اس پر کفر کا الزام لگا ہے اس کے ساتھی نے لیکن بعد میں جب یہ تباہ و برباد ہو گیا اس کو ہوش آیا تو یہ اپنے اوپر کیا خود کیا اعظام لگا رہا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ کفر اور شرک دونوں ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس لئے ہم ہر جگہ نہیں کہیں گے کہ کفر اور شرک ہمیشہ الگ ہوتا ہے اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے سوائے شرک کے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کو بھی اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ جو کفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا کیونکہ وہاں جو اس آیت میں شرک کا لفظ ہے وہ اصل میں کفر بھی اس میں شامل ہے اچھا بعض علماء نے اس پر بحث کیے میری اس پر نظر ہے کہ کفر اس شرک میں شامل نہیں ہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کفر اس سے بڑا ہے شرک سے بڑا ہے تو جب شرک کے بارے میں کہہ دیا کہ شرک کو اللہ ماف نہیں کرے گا اس سے کم تر درجے کے گناہ کو ماف کر دے گا تو کفر شرک سے کم تر نہیں ہے شرک سے بڑا ہے اس لئے کفر بھی ماف نہیں ہوگا یہ کچھ علماء کی رہا ہے اس پر میری نظر ہے لیکن میں بہتر اور ناسی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں جو شرک لفظ استعمال ہوا ہے یہ اصل میں کفر کے معنی میں بھی ہے جیسا کہ سورہ کحف میں بلکل کلیر ہے تو جیسے ایمان اور اسلام میں فرق ہے کہیں کہیں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں وہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے کفر اور شرک ان دونوں میں فرق ہے کبھی کبھی فرق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے کفر اور شرک یہ تو قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھ لیں سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث سمبر تین ہزار تیرپن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخرج المشرقین من جزیرت العرب جزیر عرب سے مشرقین کو نکال دو اس حدیث میں مشرقین کا لفظ استعمال ہوا ہے میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ یہاں مشرقین کے جگہ کفار استعمال ہوا لیکن سارے علماء محدثین نے اس حدیث کا مطلب ہی سمجھا ہے کہ مشرقین کے ساتھ ساتھ جو کفار ہیں سب کے لئے یہ بات ہے کہ ان کو جزیر عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو اس حدیث میں بھی جو شرق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں کفر بھی شامل ہے تو قرآن کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا حدیث کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دونوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کفر اور شرق میں گرچہ کبھی کبھی فرق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے ایک ہی معنی میں اور ایک ہی مراد میں کفر اور شرق دونوں کا استعمال ہوتا ہے تو قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ہمارے پاس آرڈیو کے شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں پہلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ دعا جو ہے نماز کی حالت میں کر سکتے فرض اور نوافل میں دعا اپنی مادری زبان میں یا عربی میں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں ہم دعا کر سکتے کی نہیں فرض میں بھی نفل میں اور یہ دعا ہم عربی زبان میں کریں گے یا اپنی مادری زبان میں کریں گے میں خاصے سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا بار بار یہ سوال آتا ہے اور پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی جا چکی ہے کہ نماز میں کئی مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی اجازت دی ہے کہ جو چاہیں آپ دعا کریں جیسے تشہد کا موقع ہے آدمی تشہد میں بیٹھے خاصتہ اسے تشہد اخیر میں تو اس میں جو تہیات درود وغیرہ ہے وہ سب پڑھنے کے بعد آخر میں جو وقت ہے اس میں وہ جو چاہے دعا کر سکتا ہے اب جو چاہے دعا کر سکتا ہے اسے کیا مراد ہے تو اس کے بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ جو چاہے سے مراد وہ دعائیں ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بہت ساری دعائیں ہیں تو ان ثابت شدہ دعاوں میں سے چن کے منتخب کر کے جو چاہے وہ چن لے اور یہاں پلا کے پڑھیں دوسری طرف کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ جو چاہے سے مراد ہے کہ جو مرضی اس کی دعا کرے وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن عربی زبان میں وہ دعا کرے اور تیسری طرف کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اگر وہ اپنی مادری زبان میں بھی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اساتھ ہے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک آدمی چاہے تو وہ مسنون دعائیں پڑھے یا چاہے تو وہ عربی زبان میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھے یا چاہے تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ عربی زبان میں اپنے الفاظ میں دعا کی اجازت دیتے ہیں تو پھر اس بات سے منع کرنے کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ اگر اپنی مرضی سے دعا کرنا چاہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں تو اس میں عسا تعلبتہ بہتر بات تو یہی ہے کہ جو اس کو چاہیے جو دعا وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے تعلق سے جو مسنون الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یاد کر لے اس کو استعمال کریں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آدمی جب بھی یہ شوق رکھے کہ ہم تشہود میں یا نماز میں زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماسورہ دعاوں کو یاد کر لے اور ان دعاوں کے ذریعہ پڑھے ڈبل سواب ہوگا اس کا ایک تو سنت پر عمل بھی کر رہا ہے اور دوسرا اللہ سے مانگ گی رہا ہے اس میں بہت بڑا سواب ہے دوسری طرف یہ گنجائش ہے کوئی آدمی عامی ہے بچارہ مزدور ہے اس کو نہیں آتا ہے کچھ نہیں آتا ہے تو ہم اس پر دعاوں کا دروازہ بن نہیں کر سکتے ایسا آدمی جسے کچھ نہیں آتا بیچارہ بہت پریشان ہے بہت گریب ہے یا بہت دکھی ہے کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی تم کچھ بھی دعا مت کرو تو اس کے لئے گنجائش ہے وہ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بات جو یہ ہے ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ فرض اور نفل میں فرق تو فرق والی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا ہے اگر ایک چیز نفل میں جائز ہے تو فرض میں بھی جائز ہونی چاہیے فرض میں جائز ہے تو نفل میں بھی جائز ہونی چاہیے فرق کی دلیل چاہیے یہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل بات کہی ہے کہ جو چاہے دعا کرے تو اس اصل میں کوئی فرق نہیں ہے ایسا نہیں کہ جو اختیاری دعا ہے وہ صرف نوافل میں ہے فرائز میں نہیں اختیاری دعا فرائز میں بھی نوافل میں ہے تو جب اصل دونوں نمازوں کو شامل ہے فرائز کو بھی شامل ہے اور نوافل کو بھی شامل ہے تو اس اصل کی جو ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اپنی زبان میں کر سکتا کی نہیں تو یہ چیز بھی دونوں نمازوں کو شامل ہوگی خلاصہ یہ ہے آپ کے سوال کے جواب کا کہ بہتر یہی ہے کہ دعا معصورہ ہی پڑھے اس کا دو فائدہ ہے سنت پر عمل بھی اور اپنی جو ضرورت ہے اللہ سے اس کی مانگ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے اس میں عسط رکھنی چاہیے سخت ہی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آیڈیو کے شکل میں جو دوسرا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کے آپ بخیر ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ دو آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں امام جو ہوگا وہ سب میں بالکل تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا یا دونوں مقتدی اور امام دونوں برابر کھڑے ہوں گے دوسرا سوال کہ اگر آدمی آخر رکعت میں ہے اور تشہود میں بیٹھا ہوا ہے تو تیسرا آدمی اگر آتا ہے تو وہ کس جانب بیٹھے گا امام کے داہنے طرف یا بائیں طرف بیٹھے گا یا پھر وہ مقتدی کو اس کو پیچھے کھینج کر کے ایک دوسرا سب بنائے گا یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر صرف دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں دو لوگ جماعت کے ساتھ تو اس میں ایک امام ہوگا اور ایک مقتدی ہوگا اور ایک ہی سب میں وہ کھڑے ہوں گے پوچھے رہے ہیں کہ جو ان دونوں میں سے امام ہوگا کیا وہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تیہ کر دیا کہ وہ دونوں ایک ہی سب میں کھڑے ہیں تو جب ایک سب میں کھڑے ہیں تو سب کا تقاضی یہ ہے کہ وہ برابر کھڑے ہوں گے آگے پیچھے نہیں ہوں گے آگے پیچھے ہونے کی بات تب آتی ہے جب آدمی ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو اور امام آگے ہو مقتدی پیچھے ہو پوری طرح سے اگلی صف میں امام ہو اور دوسری صف میں مقتدی ہو تو یہ کہتے ہیں امام کی پیچھے اور جب صرف دو لوگ ہیں اور دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے ایک ہی صف میں تو یہ صف کہی جا رہی ہے یعنی دونوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے تو جب دونوں کو ایک صف میں رکھا جا رہا ہے تو ایک صف کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو دونوں کو پورا کرنا ہوگا مل مل کر کھڑے ہوں گے اور برابر کھڑے ہوں گے کوئی آگے پیشے کھڑا نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک امام ہے مقتدی تو کوئی بھی آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ دونوں بلکل برابر کھڑے ہوں گے وجہ اس کی ہے کیونکہ وہ ایک صف بنا رہے ہیں وہ دونوں ملکے ایک صف بنا رہے ہیں تو صف بنا رہے ہیں تو صف کے جو تقاضے ہیں جو شرائط ہیں وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا بھائی نے اسی سوال کے ساتھ ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ اگر دو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں ایک یہ صف میں اور وہ دونوں تشہود میں بیٹھے ہوں سب سے اخیر میں ہوں اب اس بیچ میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ کیا کرے گا کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پیسے کھینچ لے گا یا امام کو آگے کر دے گا یا پھر یہ کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور اگر بیٹھ جائے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا وہ امام کے بگل میں بیٹھے گا یا جو ایک مقتدی بن کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے بگل میں بیٹھے گا تو دیکھیں اس بارے میں ہم اس حد کی بات ہی کر سکتے ہیں کسی خاص طریقے کی پابندی والی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شخص آخر میں آ رہا ہے اب اگر وہ ان کو اٹھاتا ہے اور آگے پیشے کرتا ہے تو چونکہ نماز ختم ہو چونکہ بہت زیادہ وقت بچا نہیں ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس لئے اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اب بیٹھے تو کہاں بیٹھے تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ مقتدی کے بگل میں بیٹھ سکتا ہے یا امام کے بگل میں بیٹھ سکتا ہے ایسی کوئی سریع نص ہمارے سامنے نہیں ہے کہ بعد میں اگر کوئی آ رہا ہے تو لازمان وہ کہاں بیٹھے گا کس طرف وہ کھڑا ہوگا ایسی کوئی سریع واضی روایت نہیں ہے اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اوسط ہے اس کے لئے گنجائش ہے وہ جس طرح سے بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے اصل چیز ہے اس کو نمائے پڑھنا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اور آڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تحریری شکل میں ان کو بھی دیکھتے ہیں اس سسلے کا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی جگہ اس میں لگنے والا پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں کی نہیں تو دیکھیں آج کے لئے سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں ہیں اور ان دشواریوں میں قربانی کرنا ایک مسئلہ ہے جانور کو حاصل کرنا پھر اس کو زبع کرنا ایک مسئلہ ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ وہی پیسہ جس کا ہم بکرا خرجنے والے ہیں یا قربانی کا جانور خرجنے والے ہیں وہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں تو کیا یہ قربانی کے لئے کافی ہوگا یعنی جانور خرید کر کے اس کو زبع کرنے کے بجائے اس کے پیچھے جو پیسہ لگتا ہے اسی پیسے کو ہم کسی غریب کے حوالے کر دیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ہماری قربانی ہو جائے گی تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ قربانی والی عبادت تو اس عبادت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ پیسہ قربانی نہ کر کے کسی اور کو دیں اور وہ صدقہ کرنا آپ کے حق میں قربانی ہو اس کے برابر ہو یا اس کے آس پاس ہو بالکل نہیں یہ ناممکن ہے یہ ہو نہیں سکتا کیوں اب آئیے سب سے پہلے اس سلیم یہ سمجھئے کہ قربانی اصل میں ہے کیا یہ قربانی زکاة اور صدقات کے قبیل سے ہے ہی نہیں یہ سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لیے اگر مسئلہ صدقے کا ہوتا اور اس کی کوئی ایک خاص شکل ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس شکل کو دینے کے بجائے اس کی جو قیمت ہے وہ کسی کو دے دیا جائے کیونکہ معاملہ صدقے کا ہے دونوں طرف صدقے کا معاملہ ہے پہلے جو اصل عبادت تھی وہ صدقے کی تھی اور ہم جو مال کی شکل میں دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اور دونوں کا مقصود یہی ہے سامنے والوں کو مال فراہم کرنا اس سے بھی مال جا رہا تھا اور پیسہ دینے سے بھی مال جا رہا تھا دونوں شکل میں مال جا رہا تھا تو ہم مال دے دیں اس کی گنجائش ہے کی نہیں ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے جیسے بکری اگرہ کی زکاة ہے آپ اس میں زکاة میں بکری آپ کو نکالنا ہے لیکن بکری کے بجائے آپ پیسہ دے دیں تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اصل جو زکاة میں دینا ہوتا وہ مال مطلوب ہوتا وہ بکری مطلوب نہیں ہے وہ مال مطلوب ہے تو آپ کے پاس بکریوں میں زکاة آپ ایک بکری دیں یا اس کی جگہ ایک قیمت دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ زکاة کا معاملہ ہے دونوں صورتوں میں زکاة ادا ہو رہی ہے لیکن قربانی کا معاملہ صدقہ اور خیرات جیسا نہیں ہے بلکہ یہ خاص عبادت ہے اس کے بارے میں دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ حج آیت سنتیس میں کہ اللہ کے پاس قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت نہیں پہنچتا اس کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تقوی دیکھنا چاہتا ہے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک خاص عبادت کی بات بتا رہا ہے کہ اصل جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمہارا تقوی کہ کس تقوی سے تم یہ عبادت انجام دیتے ہو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ صدقات کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ عبادت ہے تو جب الگ عبادت ہے تو اس میں وہ صدقے والی بات نہیں لاسکتے کہ اس کی جگہ پیسہ دے دو کہ جب اصلا یہ صدقہ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ آپ پیسے کی بات کیسے کر سکتے دوسری بات یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث امبر 5423 اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قربانی کی جگہ پہ صدقہ خیرات کرنا ٹھیک نہیں ہے چنانچہ روایت ہے صحیح بخاری کی عبد الرحمان بن عابس یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا قلت لی آئیشتہ میں نے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا کہا پوچھا کہتے ہیں کہ میں نے اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ بچا کے رکھنے سے منع کیا تھا یعنی کیا ایسا کبھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ قربانی کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ اس کو نہیں کھا سکتے ہو تین دن کے اندر اس کو ختم کرنا یا کسی کو دینا ہے اس کو اسٹور نہیں کر سکتے اس کو جمع نہیں کھا سکتے یہ پوچھا تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہا ہاں ایسا ایک سال کے لئے حکم ہوا تھا امم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک سال کے لئے حکم ہوا تھا لیکن وہ کون سا سال تھا فی آمین جاعن ناس فیہی ایک سال میں ایسا حکم ہوا تھا جس میں لوگ بھوک کے شکار ہو گئے تھے بھکمری کی نوبت آ گئی تھی فَأَرَادَ أَن يُتْئِمَ الْغَنِيُ الْفَقِيرَةِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جو غنی ہے جو مالدار ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت کو فقیروں کو کھلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن کی پابندی لگائی کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ اشٹور نہیں کر سکتے تو اس کی پیچھے حکمت یہ تھی کہ جب تین دن سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے تو خواہ بھی نہیں سکتے تو کیا کریں گے ایک ہی آپشن جاتا ہے کہ دوسروں کو صدقہ کریں گے تو امہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ وہ سال ایسا تھا کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو قربانی کا جو موسم ہے اس موسم میں تو ان کا پیٹ بھر جائے تو اس خاص موسم کے لئے اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع نہیں کر سکتے اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس بھوکمری کے سال میں لوگ بھوکوں مر رہے تھے اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال ایسا کرو قربانی مت کرو بلکہ اس کے پیسے غریبوں کو دے دو بلکل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل نہیں کہا عبادت جو تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیا لیکن چونکہ اس عبادت میں قربانی تھی اور قربانی کا جو گوشت تھا اس گوشت کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ غریبوں کے دیا جائے خود کھاؤ دوستوں کے کھلاو تو وہ غریبوں کا جو ایک بھلا تھا ان کا جو ایک حصہ تھا وہ بڑھ جائے غریبوں کا بھلا جادہ ہو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو باقی رکھا اور یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس کا گوشت غریبوں تک جائے لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارا پیسہ جس سے قربانی کا جانور لیا جاتا ہے وہ پیسہ جانور نہ لے کے غریبوں کو دے دو یہ بہتر ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان موجودہ حالات میں بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے کہ قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ ہم غریبوں کو دے دیں اگر اس کی ذراب ہی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اممہ آئیشہ رضی نے بیان فرماری کہ لوگ بھوکوں مر رہے تھے بھوک مری کا سال تھا لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک کے بجائے دو کیجئے زیادہ کیجئے اور سارا گوشت غریبوں کے گھر پہنچائیے یہ بہترین آپشن ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں کو دیجئے تاکہ ان کا پیٹ بھرے اگر ان گوشت کو بنانے کے لئے ان کو پیسے ہوگی ضرورت ہے تو پیسے بھی دیجئے ان کی مدد کیجئے لیکن قربانی کرنے کے بجائے اس کا پیسہ دے دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ قربانی ہوگی یہ غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت دیکھیں امام بہکی رحم اللہ نے اپنی کتاب معرفت السنن میں حدیث عمبر 18893 کے تحت ایک روایت نکل کیے کہ ابو سریحہ فرماتے ہیں ادرکت ابا بکر و عمر و کانا لی جارین و کانا لی ذحیان کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضیلون اور عمر فاروق رضیلون ان دونوں کا زمانہ پائے یہ دونوں میرے پڑوسی تھے میں ان کے ساتھ رہتا تھا و کانا لی ذحیان اور یہ قربانی نہیں کرتے تھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضیلون جو بہت بڑے صحابہ میں آتے ہیں نبی کے بعد پہلا درجہ ابو بکر صدیق رضیلون کا ہے اور ان کے بعد دوسرا درجہ عمر فاروق رضیلون کا ہے اور یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے مطلب کسی سال قربانی نہیں کرتے تھے امام شافر رحم اللہ نے اس اثر کی تشریح کرتی ہے فرمایا ہے کہ یہ دونوں صحابہ اس لئے قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے اگر یہ پابندی کے ساتھ قربانی کریں گے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ چیز لازم ہے ضروری ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس لئے دونوں صحابہ قربانی نہیں کرتے تھے لیکن یہاں غور کیجئے ان دونوں صحابہ نے جب قربانی ترک کیا تو یہ نہیں کیا کہ اس کا پیسہ اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ کر دیں یہ طریقہ نہیں اپنایا یعنی لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے یہ بتانے کے لئے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ قربانی کرنے کے بجائے وہ پیسہ لوگوں میں صدقہ کر دیں تو یہ آیت حدیث اثر یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تینوں سے پتا چلتا ہے کہ قربانی یہ زکاة نہیں ہے جانور کی قربانی یہ زکاة کی قبیل سے نہیں ہے اس لئے زکاة کی قبیل سے نہیں ہے تو اس میں پیسے والی بات کرنا بلکل ہی غلط بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو قربانی کرنی ہے اگر آپ اس کی طاقت رکھتے ہیں اس کی جگہ پیسے دیں گے تو یہ قربانی نہیں ہوگی البتہ آخر میں ایک وضاحت ضرور کر دوں کہ بہت سارے علماء کا موقع ہے ہی ہے کہ قربانی یہ واجب نہیں ضروری نہیں ہے تو اب اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا پلوسی بھوکا مر رہا ہے اس کے پاس کھانے کے لئے راشن نہیں ہے تو میں ایسا کروں کہ اس سال قربانی نہیں کرتا ہوں اور اس کا جو پیسہ ہے میں اس کو دے دیتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں یعنی میں اپنی عبادت چھوڑ دیتا ہوں یعنی قربانی کو جو عبادت ہے وہ میں انجامی نہیں دیتا ہوں اور یہ پیسہ میں اس کو دے دیتا ہوں اب اس کی سوچ کیا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں پیسہ دوں گا تو قربانی کے سواب مل جائے گا نہیں نہیں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ قربانی کر ہی نہیں رہا ہوں اور اس کی جگہ پہ یہ پیسہ اٹھا کے کسی قریب کی مدد کر رہا ہوں تو یہ وہ آدمی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یاد رہے کہ ایسا کرنا قربانی کا بدل نہیں ہے ایسا جو بھی کرے گا وہ یہ مان کے چلے کہ قربانی کی عبادت اس نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ ہرگیز نہ سمجھے کہ جو قربانی کرنی تھی ہم وہی کر رہے ہیں کسی اور شکل میں نہیں یہ اور شکل میں جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ قربانی نہیں یہ کچھ اور کر رہے ہیں ایسا کر کے ایک بھلا تو کام آپ کر رہے ہیں لیکن یہ عبادت آپ سے چھوٹ رہی ہے تو یہ آخر میں واضح رہے آپ حضرات کے سامنے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ہمدردی دکھانا چاہتا ہے کسی پرولیسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایک عبادت چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کسی کا بھلا ہو جائے تو یہ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی ان اہل علم کے فتوے کے مطابق جو قربانی کو واجب نہیں سمجھتے ہیں ورنہ اہل علم کے ایک جماعت ایسی ہے جن کا کہنا ہے کہ نہیں قربانی کرنا واجب ہے تو واجب ہے تو پھر آپ کو اس سے چھٹکارہ نہیں ہے وہ واجب آپ کو ادا کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ اس میں مطمئن ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے ضروری ہے صاحبہ استطاعت پر تو پھر ایسی صورت میں اس واجب کو آپ ترک نہیں کر سکتے ہیں جو چیز آپ پر فرض ہے اس فرض کو یہ سوچ کے ترک نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو اس کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیں جیسے حج کرنا فرض ہے اب ایک آدمی کے بعد پیسہ ہے سواری کا بندوبست ہے سب کچھ ہے حج اس پر فرض ہے اس پر حج فرض ہو گیا اب وہ یہ سوچے کہ حج میں اتنا پیسہ لگے گا یہ کرنے کے وجہے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں بلکل اس کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس پر حج یہ فرض ہے یہ نفل نہیں ہے کہ چلو اس کو چھوڑ کے یہ کر دیں فرض ہے اس لئے اس کو حج ادا کرنا پڑے گا ہاں ایک بار حج کر لیا دوبارہ اگر اس کا خیال بنتا حج کرنے کا اور وہاں پہ یہ سوچتا ہے کہ حج کرنے کے بجائے میں کسی غریب کو پیسہ دے دوں تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ اب اس پر حج فرض نہیں ہے تو یہی معاملہ قربانی کا ہے جو قربانی کو واجب سمجتا ہے فرض سمجتا ہے اس کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ وہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کو ترک کر دے چھوڑ دے اور وہ پیسہ صدقہ خیرات میں لگا ہے البتہ اگر کوئی اس کو نفل سمجتا ہے سنت سمجتا ہے فرض نہیں سمجتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ قربانی نہ کر کے وہ پیسہ غریب کو دے دے لیکن ایسا کر کے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ میں قربانی بھی کر رہا ہوں صدقہ بھی کر رہا ہوں اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نے ایک ہی کام کیا صدقہ کیا قربانی اس نے نہیں کیا تو یہ وضاحت تھی اس سوال کے تعلق سے کہ آج کے حالات میں اگر ہم قربانی کا جانور زوا کرنے کے بجائے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کا کیا حکم ہے تو یہ وضاحت آپ کے سامنے کی گی امید دے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اور اس کا جواب حصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں محصول ہوں گے ہم ان کو جوابات کے لئے پہلے چنیں گے یا اپنے کسی میل رشتدار سے ریکارڈ کر کے بھی اپنے سوال ہم کو بھیس سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں مثلا یہ کہ سوال وہی کریں جس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سے سوال کم سے کم الفاظ میں کریں بہت لمبا اور بہت بڑا سوال نہ ہو اسی طرح سے سوال سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور جہاں سے آپ سوال پوچھ رہیں اس علاقے کا نام بتانے کی کوشش کریں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم کو سوال پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب اگلے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھنے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی مومن مرد عورت ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام عامال میں لکھ دی جائیں ناظرین یہ ایک سوال ہے بھائی کا کہ وہ ایک دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ دعا اگر ہم پڑھیں تو کیا اس دعا کی یہ فضلت ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اس روح زمین پہ جتنے مومن مرد عورت ہیں اتنی نیکیاں ہم کو مل جائیں گی کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کی نہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے اس میں ممالگہ کتنا وہ بھی آپ غور کریں کہ ایک دعا پڑھنے سے اس روح زمین پہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں اتنی نیکیاں آپ کو مل جائیں گی بھائی اس طرح کی فضلت تو فرض نمازوں کی نہیں ہے بڑی بڑی عبادتوں کی نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی دعا کی اتنی بڑی فضلت یہ ایسا نہیں ہوتا ہے بہرحال یہ جو اصل سوال کیا گیا ہے کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے تو اس کا جواب ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ہاں یہ بات ایک روایت میں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کیا ایسی کوئی صحیح حدیث ہے صحیح حدیث نہیں ہے ضعیف حدیث ہے اس کی وضاعت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ روایت امام تبرانی کی کتاب مسند الشامین میں ہے جل تین صفحہ دو سو چونتیس پر لیکن یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند جو ہے اوپر کا جو چین ہے وہ اس طرح ہے ان بقر بن خنیس ان اتبہ بن حمید ان عیسی بن سینان یہ جو سند میں تین روایت آتے ہیں یہ تینوں کے تینوں ضعیف ہیں عیسی بن سینان اتبہ بن حمید اور بقر بن خنیس یہ تین روایت آتے ہیں یہ تینوں کے تینوں ضعیف ہیں اس لئے یہ روایت ضعیف ہے اس کی کچھ اور بھی سندیں ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہے اس لئے یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ بھی واضح کر دوں کہ شیخ البانی رحمی اللہ نے اس کو حسن کہا وہ اس وجہ سے کیونکہ امام حیثیم رحمی اللہ کی تحسین پر انہوں نے اعتماد کر لیا اور یہ جو سند ہے وہ شاید وہ دیکھ نہیں سکے اس وقت جب وہ یہ فیصلہ دے رہتے ہیں تو یہ کتاب چھپی نہیں تھی تو انہوں نے کیا ہے دوسروں کی تحسین سے اندازہ کیا ہوگا کہ اس کی جو دوسری سند ہے وہ حسن ہوگی تو اس طرح سے ملا جولا کہ اس کو حسن کہہ دیا لیکن وہ سند جب ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ سند اس لائق نہیں ہے کہ کسی روایت کے سپورٹ ملے کے روایت کو حسن کہا جا سکے شیخ البانی رحمی اللہ نے ایسا کئی جگہ کیا ہے کہ دوسرے علماء کی تحسینات پر اعتماد کرتے ہوئے حکم لگا ہے لیکن جب بعد میں ان کو پتا چلا ان کے سامنے کتاب چھپ کر آئی اور اپنی آنکھوں سے وہ سند دیکھی تو انہوں نے خود رجوع کر لیا مثال کے طور پر شیخ البانی رحمی اللہ نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں ازان دینا چاہئے تو شیخ البانی رحمی اللہ کے پاس اس کی صرف ایک سند تھی اور سندیں نہیں تھی لیکن دوسرے علماء نے اور سندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا تھا یا اس پر حکم لگایا تھا تو شیخ البانی کے سامنے صرف ایک سند تھی دوسری سند ان کے سامنے نہیں تھی لیکن ان سندوں پر علماء کے جو تفسریں تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ البانی نے حسن کہا تھا لیکن بعد میں جب اس روایت کی سند سامنے آ گئی تو شیخ البانی رحمی اللہ نے رجوع کر لیا اور کہا کہ نہیں یہ روایت تو ضعیف ہے یہی معاملہ یہاں بھی ہے شیخ البانی رحمی اللہ کے سامنے اگر یہ سند آئی ہوتی تو پوری امید تھی ان کی اصولوں سے کہ وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں خلاصے کلام یہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے ناظرین آج کا پروگرام ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور یہی سوالات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوئے گی اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی ہم سے اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کے جوابات لینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرما لیں اور اس پر اپنے سوالات ویڈیو میں ایڈیو میں یا تحریری جس شکل میں بھی مناسب ہو آپ سوالات ہم تک بھیجے ہم کوشی کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی کریں انشاءاللہ تو آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ